آپ دعا کیجئے اور دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجئے تعریف کے جو جملے ہیں وہ تعریف کے جملے کیجئے اور دعاوں کو میرے بھائیوں سمجھ کر پڑھنی چاہیے سمجھ کر جو ہے اللہ سے مانگنا چاہیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں سمجھے بغیر اب ایک کتاب اٹھا لیتے ہیں اب اس میں چہل ربنا لکھا ہوتا ہے چہل ربنا مطلب چالیس ربنا دعائیں دعاوں کی کتاب ہے جس میں قرآن کریم کی ربنا ربنا بلکر چالیس دعائیں ہوتی ہیں اب اٹھا کر جو ہے دعا کرتے ہیں اب سمجھے بغیر اس میں کیا ہے اب لکھنے والے بھی لکھ دیتے ہیں جو بھی ربنا ہے وہ سب دعائیں شامل کر دیتے ہیں اس میں عبراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے وہ بڑے گمراہوں میں سے تھا اب عبراہیم علیہ السلام کے باپ گمراہ تھے آزر وہ مسلمان نہیں تھے آپ کے باپ الحمدللہ مسلمان ہیں آپ کیوں ایسا بول رہے ہیں نہیں جانتے عرفات کے میدان میں بیٹھ کر حج کے موقع پر دعا کر رہے ہیں کیا ربنا آخرجنا من هذه القرية الظالمی اہلوها کیا ہے اللہ جی مجھے یہ ظالم بستی سے نکال دے عرفات کے میدان میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں سمجھے بغیر دعا کر رہے ہیں اور کیا ہے اسی طریقے سے فیبلی پلاننگ کی ہوئے ہیں دعا کر رہے ہیں سکریہ علیہ السلام کی رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین آئے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ سب سے بہترین وارث تو ہے اولاد دے فیبلی پلاننگ کیا ہوا ہے تو یہ جو ہے یہ سب دعا ہم جو کر رہے ہیں اس کے معنی کو سمجھے بغیر کرنے کا نتیجہ ہے اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی دعاوں میں معصور دعاوں میں دعا ہوتی ہے اللہم آئے اللہ احینی مسکینا مسکین کے حالت میں مجھے زندہ رک وعمتنی مسکینا اور مسکین کے حالت میں مجھے موت دے وحشرنی فی زمرت المساکین اور مسکینوں کی زمرے میں مجھے داخل فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی خواہش نہیں کی دنیا کی خواہش نہیں کی یہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ہم لوگ تو یہاں پیسے کی پیچھے بھاگنے والے جو آپ جو چاہتے ہیں اس کے خلاف آپ دعا کر رہے ہیں آپ دعا کس کی کر رہے ہیں اے اللہ مجھے مسکین کے حالت میں زندہ رکھ مردے اور موت دے مسکین کے حالت میں اور مسکینوں کے ساتھ قیامت کے دن مجھے زندہ کر تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جو کس کے لیے آپ کے لیے کہ آپ دنیا نہیں چاہ رہے تھے آپ چاہ رہے تھے کہ دنیا میں جو بھی اچھائی ہو وہ آخرت میں ہو آپ دنیا میں ذرا بھی آرام نہیں چاہتے تھے عرص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھلے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی جھلے ہوئے آٹے کی روٹی کبھی آپ کو ملی نہیں نرم آٹے کی روٹی کبھی آپ کو نہیں ملی یہ تیل اور یہ سب لگا کر جو مرقن روٹی ہم کھاتے ہیں نہیں ملی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا فرشتے نے آ کر کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو بادشاہ اور نبی بن کر زندگی گزاریں عیوب علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور دعوت علیہ السلام ویسا چاہے تو آپ نبی بنا دیں اگر آپ چاہتے ہیں تو نبی اور معمولی بندہ بن کر زندگی گزاریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نہیں مجھے بادشاہ نہیں چاہیے میں بادشاہ بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہتا ہوں میں ایک معمولی بندہ ہوئے کر زندگی گزانا چاہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وہ آپ کے لئے بجا ہے ہم لوگ ہمارے ایمانوں تنا کہا ہے بھئی تو یہ دعا کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے پھر دعا کرتے تھوڑی دیر کے بعد اے اللہ میری مال میں زیادہ فاہم میری اولاد میں زیادہ کر میری عمر میں برکت اتا فرما تو دونوں میں کانٹرڈکشن ہوا نا یہ دعا ہے پھر اس کے بعد یہ دعا ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دعاوں کے معنی کو سمجھ کر قرآن اور حدیث کی دعایں بہت برکت والی دعایں ہیں بہت اہم دعایں ہیں اس میں شک نہیں کہ اس میں جو تأثیر ہے کسی اور چیز میں نہیں اور اتنی جامع دعایں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ بہت جامع دعایں کہ دنیا اور آخرت کی سارے خیر اور سارے برکت اس میں جب ہوجاتے ہیں تو وہ دعا ہم لوگوں کو کرنی چاہیے لیکن سمجھ کر کرنی چاہیے سمجھ کر کرنی چاہیے دعا کے لئے کچھ اسباب ہیں کہ وضو کر کے انسان دعا کرے خاص طور پر ایسے موقع پر ایسی مبارک راتوں میں عام حالات میں بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر جی آپ کسی جدیت کے ساتھ خاص معاملہ آپ کا ہے اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ نماز پڑھ کے وضو کر کے آپ جو ہے مانگے اللہ تعالیٰ سے قبل ایک طرح متوجہ ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جو ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو خبول کرے